گلگت بلتستان کی بارہ سال کی بچی جس کو دو مہینے پہلے اغوا کر لیا گیا اور اس کے باپ نے باوجود اس کے کہ اس نے بہت افرہ ریپورٹ درج کروائی لیکن پولیس نے شنوائی نہیں کی اس بچی کو لے کر اگر ہم تھوڑا سا ایک سال پہلے جائیں تو کراچی میں سیم یہی واقعہ ہوا تھا ایک ایسی بچی جس کا نام دعا ظاہرہ تھا اس کے باپ نے ریپورٹنگ کی اور پورا پاکستان کا میڈیا گل کر رہ گیا بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی اور بالاخر اس بچی کو بازیاب کروا لیا گیا لیکن گلگت بلتستان کی فلک نور کی بات کون سنے گا اس کے باپ آپ کے دکھوں کا مداواہ کون کرے گا ریسنٹلی ایک ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ فلک نور کی آئی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا جبکہ بچی صرف بارہ سال کی ہے اور فلک نور کا یہ کہنا ہے کہ وہ سولہ سال کی ہے بے فارم دیکھیں تو اس میں کلیرلی پتا چلتا ہے کہ بچی صرف بارہ سال کی ہے نابالی ہے فلک نور کا کیس اور دعا زہرہ کا کیس بہت زیادہ ملتا جلتا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ فلک نور کے کیس میں اس کے ماں باپ کی کوئی نہیں سن رہا ریپورٹ درج کروانے کے باوجود بھی پولیس دو مہینے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے بیٹھی ہے اور اس کے غریب باپ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی بات صرف یہاں تک نہیں ہے میں اگر تھوڑا سا اس میں میڈیا کو بھی بلیم کرنا چاہوں تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے وہ ہمارے ٹین ایج بچوں کے لیے کسی زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے آئے دن ہم میڈیا پر ڈرامے دیکھتے ہیں جس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں میں لگے ہوئے ہیں گھر سے بھاگ جاتے ہیں یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ ہمارے اس معاشرے کی اقاسی کر رہا ہے کہ ہم اپنے ٹین ایج بچوں کو رغبت دیں کہ وہ بھی ایسا کریں ہمیں بحثیت قوم میڈیا کو مل کر ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ختم کریں خدارہ گلگت بلتستان کی اس بیٹی کے لیے آواز بنیں اور سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں آواز اٹھائیں اس کا غریب باپ کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم سب مل کر اس بچی کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس کے باپ کو اس کی ماں کو اس کی بچی سے ملوانے کی کوشش کریں گے مریم نواز صاحبہ آپ ہماری چیف منسٹر ہیں اور بحثیت عورت آپ فلک نور کی ماں کا دکھ بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں کیونکہ آپ بھی ماں ہیں میں آپ سے پرسنلی اپیل کروں گی پاکستانی ہونے کی حصیت سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ اس فیملی کو سنیں اور ان کا کیس سیریسٹی ٹیک اپ کریں اور ذاتی نویت پہ اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کریں میرا نام فرحظرین ہے میں کلنیکل سائکولوجسٹ چائل سائکولوجسٹ اور میریٹل کانسلر میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں